بیعت کیا ہے؟ ایک شیخ اور مرید کے درمیان تعلق کی نویت کیا ہوتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں شیخ اور مرید کے تعلق کو لے کر اس دور میں بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی توجہ بیعت جیسے اہم اور ضروری فیل سے ہٹتی جا رہی ہے جبکہ بیعت کے بغیر اللہ کا قرب ممکن نہیں ہے طریقہ برحانیہ کے شیخِ طریقت سیدی امام محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قربِ الٰہی کی منزلیں تیہ کرنے کے لیے سب سے پہلا رکن بیعت ہے اس کو اہد بھی کہتے ہیں یہ دو ایسے آدمیوں کے درمیان مضبوط تعلق کو کہتے ہیں جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں اور مرید اپنے شیخ کے ہاتھ پر اللہ کی عطاعت کرنے کا اہد کرتا ہے اسی اہد کے متعلق قرآن میں ہے اِنَّ الَّذِينَ يُبَاجِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَاجِعُونَ اللَّهِ اے حبیب بے شک جو آپ سے بیعت کرتے ہیں در حقیقت وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں اسی لیے یہ بیعت اللہ ہی کے لیے اللہ پر اور اللہ ہی سے ہے اور ایک شیخ کا اپنے مرید سے تعلق ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ ایک طبیب کا اپنے مریض اور ایک استاد کا اپنے شاگرت سے ہوتا ہے یعنی اللہ کی جانب سفر اور نفس کی تربیت کرنے میں مرید اپنے شیخ کی عطاعت کرتا ہے اور ایک شیخ اپنے مرید سے دنیا کا طالب نہیں ہوتا بلکہ وہ ان سے صرف شریعت اور اورات کی پابندی طلب کرتا ہے تاکہ اس کا سفر اللہ کی جانب شروع ہو سکے آؤ اس بیغام کو شیئر کر کے اس عظیم مشن میں اپنا حصہ ڈالیں